بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ دوستہ اس وقت میں ہوں مصر کے ایک قدیم قبرستان میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی پرانی پرانی قبریں ہیں بہت پرانی پرانے مقبریں بنے ہوئے ہیں انہی مقبروں میں ایک جو مقبرہ ہے جس کی آج میں زیارت کے لئے آیا ہوں وہ ہے جلالت العلم علامہ جلال الدین سوطی رحمت اللہ علیہ تو آپ کو امام جلال الدین سوطی رحمت اللہ علیہ کا جو مقبرہ ہے جو آپ کا قبر کا حجرہ مبارک ہے اس کی زیارت کراتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سامنے حجرہ ہے ایک مقبرہ ہے یہ علامہ جلال الدین سوطی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے قبر مبارک کا یہ پورا حجرہ بنا ہوا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تختی بھی لگی ہوئی ہے جلال بن سیوٹی رحمت اللہ علیہ مجھے تو یہ بڑی باورکت جگہ ہے کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کے نبی نے ستر مرتبہ اپنا دیدار کر آیا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ سب کو بھی یہاں پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو وقت ہے مغرب کا وقت اس ٹائم مصر کا آسمان واقعی کچھ دکھانے اور دیکھنے لائک ہوتا ہے تو آپ بھی جارت کریں یہ بنے ہوئے شاندار میناریں پھر ان کے پیچھے یہ بادل یہ آسمان یہ ماشاءاللہ بہت پرانے پرانی یہ اسلامی کے عمارتیں ہیں بہت پرانے 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 یہ غنبت ہیں اور یہ رہا امام جلالدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ کا خبر مبارک کا حجرہ تو انشاءاللہ ابھی تو یہ کرونا کے سبب بند ہے لیکن ہر اس سے بات تھی ہے تو انشاءاللہ جلد اور جلد اندر کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کو دکھائیں گے